ناز بلوچ شاہبہ آس ون قویسچن سپریمنٹری ہی نہیں کر رہے جو پرانے کنیکشنز ہیں کم سے کم اس میں تو گیس کی فرامی ہو جس طرح ایک آگے ممبر ابھی موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے بات کی نشان دہی کی کہ کراچی کے اندر حالت یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں سلنڈرز رکھیں جو کہ چلتے پھرتے بومز ہیں لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے یہ تمام مسائل کا جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں جواب میں بہت میٹھی میٹھی باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن میری گزارش ہے منسٹر صاحب سے کہ یہ اچھے شگر کوٹیڈ الفاظ نہیں ہمیں گیس کی کلت کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں کیوں سن گیس دینے کے سپلائے کرنے کے باوجود اتنا بڑا سوس ہمارے پاس ہے اس کے باوجود ہمارے پاس کی کلت ہے میری کوئی سیمپل میں نے ایک کوئی سیمپل کو ریپیٹ کر دیتی ہوں منسٹر پیٹرولیان سر اگر آپ چاہیں اور ہماری معزز میمبر ناز بلوت صاحبہ چاہیں تو میں کڑوے طریقے سے بھی جواب دے سکتا ہوں کڑوے اور میٹھے میں فرق کیا ہے صرف کرواہٹ کا ہے یہی باتیں تلخ انداز میں بھی کی جا سکتی ہیں میں تو بھلے سے آپ جیسے جس طرح بھلے سے سوال پوچھتی ہیں اتنے میٹھے لہجے میں آپ نے سوال پوچھا تو میں نے سوچا کہ مجھے میٹھے لہجے میں ہی جواب دے دینا چاہیے ورنہ سر زبان کی کرواہٹ سے زبان جواب تو بہتر ہوتا نہیں ہے تو بہتر جواب اگر آپ طلب کریں تو وہ بہتر ہوگا مگر میٹھا جواب اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو کڑوہ جواب مجھے لگتا ہے مناسب نہیں ہوگا اور جو روایات ہیں اس ہاؤس کی سر ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے میری تو خواہش بھی یہی ہوگی اور درخواست بھی یہی ہوگی کہ سوال بھی میٹھے رکھے جائیں جواب بھی میٹھے رکھے جائیں مگر کانٹنٹ جو ہے سبسٹینٹیو وہ دیا جائے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت سوال پوچھا گیا ہے اس کا اس جو سوال زیر بحث ہے اس سے اس سوال کا کوئی تعلق نہیں گیس کی فراہمی کا سوال پہلے ہو چکا اب میں ذرا تھوڑے سے کم میٹھے لہجے میں صاف صاف بتا دوں اگر آپ قوائد اور ضوابط کا احترام کریں تو اس وقت آپ سپلیمنٹری صرف پوچھ سکتے ہیں اس سوال کا جو زیر بحث ہے اور اس سوال کا جو آپ نے پوچھا ہے اس وقت زیر بحث سوال سے کوئی تعلق نہیں لیکن پہلے تو میں یہ آپ کے سامنے درخواست کروں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ الپی جی کے کینسٹر بوم ہیں اس پہ میں صرف پہلے وضاحت دے چکا ہوں ہمارے بڑے معزز ممبر نے ایک سوال اٹھایا اور میں نے کہا ہم ریکنائز بھی کرتے ہیں ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کریکٹ بھی کریں گے لیکن یہ کہنا کہ الپی جی کے کینسٹر بومز ہیں تو پوری دنیا اپنے گھروں میں کیا بوم نصب کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر کون سا ملک ہے جس کے اندر گیس پائپ لائن کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے تمام دنیا کے اندر یا گیس فراہم کی جاتی ہے الپی جی کے کینسٹر کی شکل میں اور یا فراہم کی جاتی ہے بجلی کی شکل میں وہ ملک مجھے بتائیں جس کے اندر پائپ لائن کے ذریعے لوگوں کے گھروں کے اندر گیس جاتی ہے ایک تو آپ کو پائپ لائن کے ذریعے گیس مل رہی دوسرے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کینسٹر لگے گا وہ بومب ہے یعنی اگر سب کوالٹی جو پہلا سوال تھا بلکل ٹھیک سوال تھا سر سو فیصد صحیح سوال تھا اور اس کو پر میں نے وضاحت دیا اور تفصیلی وضاحت دوں گا یہ میرا فرض ہے لیکن سر میں غصہ نہیں کر رہا سر تلخ ہو رہا ہوں نہیں وہ بیٹھا جواب نہیں یہ مائک میں بولیں اس وجہ سے سر ہمارے اوپر یہ مقرر ہے کہ ہم حفاظت کے لیے یہ میں بتا دوں سب کو الپی جی بومز نہیں ہیں الپی جی بومز نہیں ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا پوائنٹ آگیا ہے تینکیو بس یہ لاسٹ کویسٹن ہے منسٹر صاحب کا مائک کھولیں دور سر قانون کے مطابق کاروائی کریں شکریہ لاسٹ کویسٹن شگفتہ جمعانی شاہب ہے بہت مشکور ہوں آپ کی سر یہ بہت ہمارا کرنٹ ایشو ہے گیس کے حوالے سے میرے سوال کے تین حصے ہیں پہلا سوال کا حصہ یہ ہے جو کمپنیاں ڈسٹرکس میں کام کر رہی ہیں اور اس میں ہمارے سندھ کے بہت سارے ڈسٹرکس ہیں جس طرح ٹرنومن خان ہے مٹیاری ہے خیرپور ہے سانگڑ ہے وہاں پہ او جی ڈی سی ایل ہے ایل پی پی ہے یہ سارے کام کر رہی ہیں تو وہ جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈسٹرکس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اس کا کیا میار ہے کس نویت کا میار ہے کہ وہ ڈسٹرکس کو جو ہے وہ اپنی نویت سے جو ہے وہ فنڈز وغیرہ ایلوکیٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے لیے اگر منسٹر صاحب مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیں اور دوسری بات میں بھی یہی کہوں گی آپ نے کہا کہ ایل پی جی ایل پی جی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہی لو ہے آپ تو کھانا بناتے نہیں ہیں ہم چولوں پہ بیٹھ کے کھانا بناتے ہیں رات کو نو بجے جی ایک سوال ہاں اسپیکر صاحب رات کو نو بجے کے بعد سندھ میں گیس نہیں ہوتی جس کے لیے خاص کر کے عورتوں کے لیے ایک ذہنی کوفت کا ماحول ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے بہتر تو یہی ہے کہ سینجی پیٹرول پم صاحب بند کر دیں اور کمس کم رات کو گھریلو سارفین کو اس تکلیف سے نجات دلائیں ٹھیک ہے منسٹر صاحب پکینلی پریسائز جواب دیجئے اس لیے کہ اور آپ کے سوالات ہیں جی سر سر پہلا دس منٹ زیادہ ہو گئے ہیں پویسٹن آور سے جی بریسی صاحب پلیس بی پریسائز سر سر پہلے تو قانون کے مطابق جس جگہ پہ گیس کے زخیرے دریافت ہوتے ہیں اس کے پانچ کلومیٹر کے اندر کنیکشن دیے جاتے ہیں سر ان میں کسی جگہ کے اوپر سر جہاں جہاں کتائی ہو رہی ہے میرا دفتر آپ کا دفتر ہے میں نے سب کو دعوت دی ہے میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ جس کے بھی جہاں سے گیس کے زخائر نکل رہے ہیں اور پانچ کلومیٹر کے اندر گیس فراہم نہیں ہو رہی سر ہم اس کے اوپر بھرپور فوکس کر کے انشاءاللہ گیس فراہم کریں گے دوسرا ہے سر گیس کی فراہمی میں جو کمی ہے یہ ہمارے ملیر کے ہمارے ایم این اے بیٹھیں سر انہوں نے بڑی تفصیل سے لوگ جو لیجٹمنٹ لوگ ہیں ان کو گیس نہیں مل رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ فلان جگہ کے اوپر ایک پائپ لگا ہوا ہے پانچ انچ کا جس سے چوری ہو رہی ہے اور چوری کی وجہ سے گیس کا پریشر کم ہو رہا ہے تو سر یہ میں بڑا احسان مند بھی ہوں ان کا اور ان کا بھی اور آپ کے علاقوں کے اندر بھی جو گیس کا پریشر کم ہے میڈم میں خود دیکھ کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ پریشرز وہاں پہ کیوں کم ہے ایک جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ اوورال ہمارے پاس گیس کا کوٹا کم ہے تو ہم نے کیا یہ ہے کہ صبح ناشتے کے وقت دوپہر کے کھانے کے وقت اور رات کے کھانے کے وقت ہم کوشش کرتے ہیں گیس ملے اور اس کے بعد پریشرز ڈروپ ہوں گیس کم ہونے کی وجہ سے تو یہ جو نو بجے کا آپ کا وقت ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ جو ٹائم ہے بعض جگہ پہ نو بجے اور بعض جگہ پہ دس بجے میں دوبارہ سے آپ کے علاقہ بھی دیکھ لوں گا یہ میرا میرا فرض ہے اور یہ جو لیکن ویسے میں اوورال بتا رہا ہوں کہ شام کا کھانے کا جو وقت ہے اس میں گیس فرام کی جاتی ہے دوپہر اور دن کو سے اور درمیان میں سپیکر صاحب پریشرز کو ڈروپ کیا جاتا ہے